بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب حکومت تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کا مقصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ماننا اب یہ کسی پنچائت کا فیصلہ تو ہے نہیں اگر حکومت اور ریاستی ادارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو شہر ایک ادار کی فضائیں کیا بتا رہی ہیں تو پھر ہوگا کیا موسم مونسون کا ہے تو مثال اگر دے کے سمجھاؤں میرے خیال ہے بڑا آسان ہوگا سمجھنا جس سے بارش ہوتی ہے نا شدید گرمیوں کے موسم میں تو ہیمیڈیٹی بڑھتی ہے اور زیر زمین جو حدت ہے وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پروانے اور مختلف قسم کے جانور بارشوں کے موسم میں باہر نکل آتے ہیں تو ابھی جو حکومت اور ریاست نے جس ٹیم کو میدان میں اتارا ہے ایک تو یہ ناقابل شکست ٹیم ہے اور اس کو آٹھ ججز جو سپریم کورٹ کے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا اس کے خلاف اتارا گیا ٹیم نے پہلے دن اترتے ہی جو کام کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور وہ جو گفتگو ہے وہ جو دھمکی ہے جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونے جج فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان اور ان سمیت دیگر جو ججز ہیں ان کو ایک کھلی دھمکی لگائی گئی ہے یہ کوئی اب ڈھکی چھوپی بات نہیں رہی دھمکی ہے کھلی ہے آہنی ہاتھوں کی باتیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت شہر اقتدار اور پورا پاکستان نئے بڑے سیاسی زلزلوں کے لیے تیار ہو جائے بڑے بڑوں نے دم سادھا ہوا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ منظر نامے پر کیا ہو رہا ہے جس ٹیم کو اتارا گیا دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے ان کا پچھلے تقریباً اڑھائی سال کا ریکارڈ دیکھ لیں اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ وہ کرتی رہی ہیں لیکن جب سے ان کے اوپر مخصوص ہاتھ ہیں سر کے اوپر شفقت اور وہ سائے میں ہیں اس کے بعد سے انہوں نے جس جس جج کو ٹیک آن کیا ہے نام لے کر یا جس جس جج کے حوالے سے ارشارتاً گفتگو یا ان کے خلاف کیمپین شروع کی ہے پبلک کیمپین شروع کی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا تو نہیں ہے سہی فور ایک جامپل عمرتہ بندیال عمرتہ بندیال کے خلاف انہوں نے جناب کیمپین چلائی عمرتہ بندیال کی صورتحال یہ ہو گئی کہ ودن دی سپریم پورٹ وہ مائنورٹی بن گئے ان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشن سے ریاست نے اور حکومت نے صاف انکار کر دیا پنجاب کا اور کیمر پختونخواہ الیکشنز والا معاملہ دیکھ لیں دیگر تمام معاملات میں تو مریم نواز نے وہ کام کیا پھر جسٹس اجازل احسن کے خلاف نام لے کر کیمپین چلائی اجازل احسن had to resign سٹپ ڈاؤن مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کیمپین چلائی تصویریں لگائیں کیا ہوا تو یہ تو ابھی تک کی ہے یہ ناقابل شکست ٹیم اور میچ اب ہوگا بڑا انٹرسٹنگ کے اب وہ جس بمبل بیز کے بلیک بمبل بیز کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہی ہیں یہاں سے ان کا ہاتھ سوج کے باہر نکلے گا ڈنگ لگے ہوئے ہوں گے یا پھر وہ اندر جا کے ان کو کچل دیں گی مسل دیں گی تباہ کر دیں گی فنا کر دیں گی بیکنگ ڈاؤن تو ہے ہی نہیں نا مریم نواز صاحبہ نے اچھا باقی لوگ تو ابھی کر رہے تھے نا ابھی تو ہرکارے تھے پیادے تھے کوئین میدان میں نہیں اتری تھی شیطرنج کی بسات کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں نا تو بادشاہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئین ہوتی ہے اس کے ساتھ فیلے ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں برج آپ کے وہ پورے ایک بسات کے اوپر بچھی ہوتی ہے تو ہر ایک کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے تو کوئین ہر طرف حملہ کر سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوائے گھوڑے کے ہر چال چل سکتی ہے گھوڑے والی چال کے علاوہ تمام چالنے چل سکتی ہے اور کنگ جو ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ اس کے پاس صرف ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے چالیں اس کی بھی پیادے والی ہوتی ہیں لیکن پیادہ جو ہے وہ واپس نہیں آسکتا ہے کنگ واپس بھی آسکتا ہے تو کنگ کے پاس ابھی بھی واپس آنے کا آپشن موجود ہے لیکن کوئین اس کو کب تک پروٹیکٹ کر پاتی ہے شہمات نہ ہو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو مریم نوائے صاحبہ جو ہے وہ گئی بزار وہ موڈل بزار یا کوئی سستہ بزار ٹائپ کو وہ افتتا تھا ان کو وہاں پہ کوئی بزرگ بھی مل گئے وہ بھی کیسے بہتری سے سٹیجڈ وہ ہوتا ہے بارال انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی وہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس گفتگو میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر وہی ایک لڑائی جو ہے وہ آپ کو سامنے اتر گی نظر آئے گی اور ایک لڑائی پردے کے پیچھے چل رہی ہوگی اور ایونچلی کون پریویل کرتا ہے اس کے اوپر لیکن مریم نوائے صاحبہ جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا اتنا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے ہزاروں رپورٹرز ہیں تجزیہ نگار ہیں میں پورے مینسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں الیکٹرونک میڈیا اخبارات پھر اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر آجیں بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر کال آؤٹ کرتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر اور ایسے تو ایک ایک جملہ مریم نواز کا ایسا ہے جس کے اوپر ایک ایک ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن ذرا کوئکلی اس سے گو تھرو کرتے ہیں وہاں پر وہ گفتگو رہتے ہوئے دیگر باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہیں جب یہ ملک سٹیبلائیز ہونے لگتا ہے یعنی مریم نواز کے مطابق یہ ملک اس وقت سٹیبلائیز ہو رہا ہے استحقام آ رہا ہے اس ملک میں جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے بہتری بھی آ رہی ہے ملک میں عوام کی زندگی میں ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں صدا نہیں کہاں ہو رہے ہیں مریخ پہ ایلون مسک کے ساتھ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں کوئی نئی کالونی بنا رہے ہیں جو بھی منصوبہ ہوتا ہے اس کا سپیشل سیٹ لگتا ہے تو سیٹ پتا ہے جتنا آپ کا ویجن ہے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ مجھے اتنا ہی دیکھنا ہے تو اس ترقی ہی نظر آئے گی تو پھر آجیں اس جملے پہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے آپ اندازہ لگائیں یعنی بے وکوف بنانے کا اس سے بڑا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ عوام کو اور میڈیا اس کو اوپر کوسچن نہیں کرتا اس کے اوپر کاؤنٹر نہیں کرتا اور فیکٹس نہیں رکھتا یہ جب کہتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے یہ مہنگائی کام ہونے کی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ بھی فیکٹسلی غلط ہے کہ شرح مہنگائی بڑھنے کی شرح کام ہونے کو ہمارے حکمران آج کل کہتے ہیں مہنگائی کام ہو رہی ہے اچھا ارے بھائی مہنگائی بڑھنے کی شرح ایک چیز سو روپے کی ہے اگر وہ نوے روپے کی ہو جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ سستی ہو رہی ہے اچھا اگر ایک چیز نوے کی تھی وہ سو کی ہو گئی اور اب وہ پچانوے پر آ جائے تو آپ کہیں گے مہنگائی کم ہو گئی ویسے اوپر گئی تھی سو پہ پہ پہنچی تھی پچانوے پر آ گئی مہنگائی دس روپے ہوئی تھی پانچ روپے کم ہو گئی پچانوے پر آ گئی تو مہنگائی کم ہو گئی یہاں محترمہ ان کے چچا ان کے والد اور ان کے تمام کے تمام منسٹرز جس وقت مہنگائی بڑھنے کی سپیڈ رفتار جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے ایک ہفتے کے لیے کوئی کم کم ہی آ جائے اس میں اس کو کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے کچھ خدا کا خوف کریں اس کو مہنگائی کم ہونا نہیں کہتے اس کو مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہونا کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز نے سو سے ایک سو بیس روپے پر اگلے دو ہفتے میں پہنچ جانا تھا اب وہ چار ہفتوں کے بعد ایک سو بیس روپے کی ہو تو وہ اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے اور بالکل کھلا ننگا جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ان کو کاؤنٹر نہیں کرتا اس سے وڑی واہیات بات ہی کوئی نہیں ہے مہنگائی کم لوگوں کو جا کے دیکھیں کہ ان کے حالات کیا اب ذرا کوئی کلی آگے چلتے ہیں تو محترمہ کہتی ہیں کہ تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ٹولہ بیٹھ کر ایسے کوئی فیصلے کر دیتا ہے اب یہ آپ سپریم کورٹ اپنے ذہن میں رکھیں اور آٹھ ججز کو ذہن میں رکھیں یہ تمام گفتگون کے متعلق ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند افراد کا ٹولہ بیٹھ کر ایسے کوئی فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا عمل یا تو رکھ جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکیٹ بیاسی ہزار پر پہنچی تھی چاہم مریم نواز صاحبہ کی ایکانومی کے انڈرسٹینڈنگ یہ دیکھیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایکانومی بہتر ہے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں شہباز نانا سمیت جو سٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا کتنی بڑی گامبلنگ ہے جو ہے فیکٹر ضرور ہے یہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں پر لیکن یہ جس کو آپ انڈیکیٹر بتا رہیں گے انڈیکیٹر نہیں ہے بلکل صحیح بہرحال کہتے ہیں کہ 82,000 پر پہنچی 82,000 پر یہ بلا وجہ نہیں ہوتا یہ سنٹیمنٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ جس سے ایکانومی میں بہتری آ رہی ہے میں اس کے اوپر بھی علیدہ سے وہ کر سکتا ہوں لیکن ابھی کیونکہ سبجیکٹ نہیں ہے عوام کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے تو آپ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ عدم استحکام پھیلانے کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے یعنی وہ deliberately کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت عدم استحکام یہ ججز جو ہیں یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ tried and tested اور failed نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملیں تینوں حکومتوں میں اس نے اس نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کے یہ پانچویں حکومت ہے ترقی وفاق میں پانچویں حکومت ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کتنے دھڑلے سے آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تین مرتبہ آپ کے والد صاحب وزرعظم رہے دوسری مرتبہ آپ کی سچا کی اور درمیان میں وہ جو آئے تھے گندم سکینڈل والے جن کے گندم سکینڈل پہ آپ نے بات کرنے کی ان کا راز کھول دیا مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گے صحیح تو وہ بھی آئی پی کی تو ٹیکنیکلی حکومت تھی کیونکہ وہ لمبی چلی تھی وہ کوئی ٹرانزیشن تو تھی نہیں ایک حکومت سے دوسری حکومت کے درمیان منتقلی کا پیریٹ نہیں تھا انہوں نے بھی ٹائم گزارا صحیح فیصلے لیے جو ان ریورسیبل فیصلے یہ اس سے پہلے قانون سازی کر کے گئے کہ وہ فیصلے کر لیں ہاں تو وہ کہتی ہیں کہ جناب جس نے تین حکومتیں ملی تین حکومتوں میں اس نے ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کیے جو نظر نہیں آتے یہ انہوں نے نہیں کہا یہ میں کہہ رہا ہوں خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی دنیا ٹی وی دیکھالتے نہیں کہا اور ایک شخص ہے جس کو چار سال حکومت ملی اور اس نے وہ تباہی کی اس ملکی کے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اگر لوگ وہی تباہی مانگ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دوہزار بائیس میں ان کی حکومت نے جو دوہزار اکیس بائیس کا ایکنومک سروے چھاپا تھا صرف اس کو اٹھا کے پڑھ لیں انگلیش میں تو پڑھتے نہیں ہیں نا نہیں انگلیش میں تھا نا نہیں اردو میں بھی ہوتا ہے اردو کاپی بھی آتی ہے اردو کاپی بھی آتی ہے انگریزی بھی ہوتی ہے آپ اردو والا ورشن پڑھ لیں کسی کو کہہ دیں گے پڑھ کے سمجھا دیں اس میں جو عداد و شمار لکھیں وہ ہیں اور وہاں سے آپ نے کیسے نوز ڈائیو کروایا ہے جو آپ کی حکومت کا سال تھا اور وہ کب چھپا تھا وہ جون میں آیا تھا جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ اپریل میں جا چکی تھی آپ اپنی شروانی پہن چکے تھے گیارہ اپریل کو شروانی پہن کے حلف اٹھا چکے تھے اس کے بعد آپ کے تین بھیانک سوری دو بھیانک مہینوں کے باوجود وہ جو نمبرز تھے جو اشرہ نمو تھی وہ سکس موائنٹ ٹو پہ تھی صحیح اور اس وقت کے آپ اٹھا کر جو پاکستان کے ریزیرز ہیں یکم اپریل کو جو فگرز شایع ہوئے یا یکم مارچ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آگے وہ کہتی ہیں کہ اس نے وہ تباہی کی ملکی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو بھی نیچے لانے کے لیے بہت بڑی ناہلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑے ناہل تھے اور یہ بھی ناہل ہیں وہ اس سے بڑے ناہل تھے اور آپ چیف منسٹر صاحب صاحبہ کی اہلیت کا معیار دیکھیں کیوں یہ ساری غبتگو پرچی سے دیکھ کے پڑھ رہی تھی ان کے صاحب نے پرچیاں پھیلی ہوئی تھی تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا سیاسی مخالف کتنا ناہل تھا اگر آپ کو پرچی پڑھنی پڑھ رہی ہے تو آپ کی توبہ کر لیں اہلیت کا اندازہ لگا لیں کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے ملک میں حالات ہیں آج جو عوام پر تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یہ اسی چار سال کا نتیجہ ہے ایک طرف کہہ رہی ہیں تکلیفیں کم ہو رہی ہیں باہو باہر ہو گیا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ججز یہ کر رہی ہیں اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں جب کیونکہ اب عمران خان کو ریٹسائز کرنا ہے تو آج تو تکلیفیں آئی نہیں آئی اسی چار سال کی وجہ سے گانا بدل گیا بس آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے پروگرام کامیابی سے ختم کر کے خدافظ کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو واپس لانے والا کون ہے وہی ہے جو آج اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اگر پاکستان کے غزانے میں کچھ چیز ہوتی تو آئی ایم ایف کے پاس جانے نہ پڑھتا ہے تو کوئی حکومت یعنی کہ آپ کی حکومت ہی گئی تھی نا تو آئی ایم ایف جانا کی کس کس وجہ سے پڑھا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ کو آئی ایم ایف کا وہ مل گیا تھا تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی رینجمنٹ آپ کیوں جا رہے ہیں اب صحیح کیونکہ آپ نے آپ کے دور میں معیشت ٹس سے مس نہیں ہوئی وہ پیچھا جیم ہے آپ نہیں چلا سکے آپ انویسٹمنٹ نہیں لاسکے اس وجہ سے اب آپ کو فریش آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑھ رہے ہیں آگے کہتنی ہے ڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اپنے کرموں کی سزا بھگت رہے ہیں میں حران ہوں آج جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں کیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان جیجز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے انہوں نے نہ پروسیڈنگ سے میرے خیال ہے دیکھی ہیں نہ انہوں نے فیصلہ پڑھا ہے فیصلہ بھی انگریزی میں اور ابھی جو آنا ہے اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے آٹھ ججز کے فیصلے پہ تو یہ کر رہے ہیں جسٹس چیف جسٹس جن کو یہ اپنے اہم ہی سمجھتے ہیں نا قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جمال بندو خیل اس کے بعد جسٹس یہیہ آفریدی ان تین ججز کا فیصلہ بھی پڑھ لیں وہ بھی آپ ہی کے خلاف وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی پارٹی پھر وہ بات ریپیٹ ہوگی وہ بھی انگلیش میں ہے صرف دو ججز ہیں جن کا فیصلہ آپ کو in actual terms قبول ہونا چاہیے جو آپ گفتگو فرمارے ہیں تو آپ نے دونے فیصلے actually پڑھیں نہ آپ نے جو ہے وہ proceedings دیکھی ہیں کہ یہ فیصلہ کس وجہ سے آیا ہے صحیح جو بینچ میں بیٹے ہوئے ججز سوال کر رہے تھے اس کو election commission of Pakistan یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ساڑھی اتے گال ہوگی ہے type of scene کہ ہم نے تو وہی argument دینے ہیں وہی بات کرنی ہیں جو بس ہمارے پاس direction جو معملت ہے اسی کے اوپر فیصلہ آ جائے گا جب election commission کا وکیل کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں اس کا میں جواب نہیں دوں گا میں نے اپنے arguments دے دیئے اور میں یہ بینچ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ تو پھر بینچ پر چھوڑ دیا آپ نے دین نہیں دی یہ سوالات کے جواب بارال آگے وہ کہتی ہیں سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ floor crossing نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا فیصلہ کہتا ہے کہ آپ floor crossing کریں وہ جو بیس ایم پی ایز پارگ ہوئے تھے جن کو انہوں نے اپنے حمزہ کی حکومت جو ہے وہ لانے کے لیے بزدار کی حکومت گھر بھیجنے کے لیے وہ جو آپ نے نمبر گیم پوری کی تھی اور جو وہ دھڑام سے گری تھی اور دوبارہ پھر پرویز الائی بن گئے تھے کیونکہ آپ کو زمنی انتخابات میں شکست ہو گئی تھی وہ کیا چجیلے نے آئے تھے آپ کے بیچز پر ان کا زمیر جا گیا وہ بھی تو floor crossing کی تھی نا وہ کیا تھا اور وہ جو سندھ ہاؤس میں آپ کر رہے تھے جس میں ایکچولی اگرچہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا لیکن وہ ایک اور سیاسی جماعت کے ووٹ پر اس کے نشان پر اس کے لیڈر کی تصویر پر منتخب ہو کر آئے تھے تو ان کو آپ نے کیا لڈو کھیلنے کے لیے سندھ ہاؤس کو لائے تھے لیکن اس بات لیکن اس وقت نور عالم خان سمیت راجہ ریاض سمیت جن کو سندھ ہاؤس میں بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کیا تھا وہ کیا وہاں پہ لڈو کھیلنے کے لیے آئے تھے پپو کے گھر گئے تھے this is called floor crossing اور پھر انہوں نے فیصلہ بھی نہیں پڑھا اس کی جزیات میں نہیں جاتے اور سپریم کورٹ کی ان ججز کا فیصلہ کہتا ہے کہ آپ floor crossing کریں یعنی کہ جو آپ نے بیان حلفی جمع کرایا ہے ہمارے پسند کا نہیں ہے ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنے گی میں نے تو اس طرح کی کبھی ایک عمرتہ بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور قانون ایک جماعت کو فیور کرنے کے لیے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جن کے اپنے پاس فارم فورٹی بھائیو نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے اچھا یہ جو کہہ رہی ہیں آئین ری رائٹ کیا ہے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے بقاعدہ somebody needs to assist تھا کہ سپریم گورڈ میں کیا ہوا تھا سپریم گورڈ میں یہ پروسیڈنگ کیسے چلی اور یہ معاملہ تیرہ جنوری کے بلے کے نشان کے ساتھ کیسے لنک ہوا اور یہ جن کو کہہ رہی ہیں کہ بیان حلفی دیا تھا انہوں نے وہ بیان حلفی ان کو کیوں زبر دستی یعنی کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کسی سے کوئی کام کروائے لیں اور اس کے بعد کہیں کہ تو نے وہ کام کیوں کیا تھا سب کو معلوم ہے کہ وہ تیرہ جنوری سے آن وڈ کیا صورتحال کیا آئے اور ان کو سب سے بنیادی چیز پتا ہے کہ بورڈ تو انہیں ہی پڑے ہیں بھئی آپ کی پولیز اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹوم ان جیری کھیل رہے تھے کیسرہ الائی کے حادثے جس نے وہ فیلڈ اٹیمپٹ تھی پولیس والے کی اس کو تو جھاب سے نکالنا چاہیے میں بیسے انہیں جانتا ہوں کہ وہ پیپر آپ کے علاقے کے وہ کاغذات نامزد کی چھین بھی نہیں سکا اور کس طریقے سے بھاگیا وہ لوگوں کو آپ اٹھا رہے تھے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کر رہے تھے تجویز کنندہ تائید کنندہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ آن کیمرہ یہ ہو چکا جیسے پیپر چھینے تھے یہ آپ سب کچھ کر رہے تھے بہرحال تو اب سپریم کورڈ آف پاکستان نے اس کے اوپر ان آٹھ ججز نے کہا کہ یہ کیا چل رہا تھا یہ کیسے ان کے بیان حلفی اور یہ ساری چیزیں اس میں اتنی امبیگویٹی کیوں آئی تو دیو گیون دے ٹائم کہ آئین کی روح آئین کی منشاہ آئین کا سپریٹ یہ کہتے ہیں اس ملک آئین کے مطابق چلانا ہے کہ نہیں چلانا آگے وہ کہتے ہیں کہ آج جو قوم کا مجرم ہے آج جو قوم کو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ایک ملک وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے ان کو ری رائٹ کر رہے ہیں میں تو مطلب اکل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اکل نہیں مانتی ان چیزوں کو اکل نہیں اکل کی قومتی قسم نہیں اکل لیمیٹیڈ ہے نہیں مانتی کہ یہ تو ان سے تحریکین صاحب نے مانگا بھی نہیں جو ان کو مل گیا ٹری میں رکھ کر پیش کیا ہے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر تحریکین صاحب کو جوائن کرو وہ تحریکین صاحب جو بطور ایک جماعت پارلیمنٹ میں وجود نہیں رکھتی یہی تو سب سے بڑی بنیادی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ جماعت وجود نہیں رکھے گی پارلیمنٹ میں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ یہ کامیابی سے کر لیں کہ آرٹیکل سیونٹین کے تحت اس سیاسی جماعت کو بین کر دیں ایک ریفرنس بھیجوا کر اور سپریم کورٹ اس کو تسلیم کر لے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجوا دے only then you are right وہ پارلیمنٹ میں وجود رکھنے کا حق رکھتی ہے کیونکہ آپ نے ان کی جو بیننگ ہے اس کو ایک فکس میچ کے ذریعے تیرہ جنوری کو کروایا صحیح اگر وہ نہ ہوتا یہ ہوتی نا اب آپ انتاظر ہیں آجے کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف جو بطور ایک جماعت پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں رکھتی وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں وہ بیان حلفی ٹھیک نہیں ہے تحریک انصاف کو جوائن کرو مجھے تو انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی ملک آگے بڑھتا وہ اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لیے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں یہ ججز کو کہہ رہی ہیں پھر وہ دوبارہ پرشی دیکھتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آج خیبر پختونخواہ میں گیاروہ سال ہے ان کی حکومت کو کیا کر لیا ہے وہاں ایک سڑک آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک کام نظر نہیں آئے گا میں ابھی گئی ہوئی تھی خیبر پختونخواہ تو مہران رہ گئی جہاں پنجاب ختم ہوتا ہے اور خیبر پختونخواہ شروع ہوتا ہے وہاں ترقی وہ ترقی ختم ہوتی اور تنظل ہی شروع ہوتی ہے کب گئی ہیں آپ سب کو چھوڑ دیں چلیں گیارہ سال چلیں گیارہ سال ان لوگوں نے بار بار ووٹ انہیں دیئے آپ کی آپ کی حکومت میں کے دور میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں نا جب سے آپ کی حکومتیں شروع ہوئی ہیں وہ اب نانا دادا بن گئے جی تو آپ تو یہ شکوا نہیں کر سکتے کہ تنظلی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ترقی کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ سارا آپ ہی کے دور میں ہوا ہے آپ کا کتنا لمبار سارا ہے تمام آپ کے پاس کتنا 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 کنٹرول اور اختیار رہا ہے کبھی آپ گودی میں تھے پھر گودی سے اترے پھر گودی چڑھ گئے پھر گودی سے اترے پھر گودی اب آج کل پھر گودی میں گرمائش آپ اس کی پوری لے رہے ہیں گود کی اور پھر آپ باتیں جناب آپ اس کی سمگی کرتے ہیں آگے جناب اچھا وہ اس کے پر وہ ترقید کرتے ہیں کہتے ہیں اور اگر ایک حکومت آگئی ہے جو ملک کو بہران سے نکال رہی ہے معیشت کو مستحقم کر رہی ہے عوام کی تکالیف دور کرنے کے لئے دن رات کام کر رہی ہے تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یعرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے سو اب نا لسٹ آف الیگیشنز دیکھیں جس شخص کو آپ ملک واپس لانا چاہتے ہو وہ اس قوم کا مجرم ہے واپس لانا چاہتے ہیں آپ کے لئے یہ ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے لوگوں کے لئے ووٹ روک دیں گے دھمکی سپریم بوٹ ججز کو ججز کو کہہ رہے ہیں لائیں گے تو لوگ واپس نا ووٹ دیں گے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ کر رہے ہیں آرڈر لکھنا وہ پیپر کہتی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی ویسے جب آپ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ پانچ سال پورے کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تانو آپ بھی شک پہے گے اور اگر کسی نے اس کو غیر مستحقم کرنے کی کوشش کی کسی نے رخنا ڈالنے کی کوشش کی کسی نے سیاسی عدم استحقام لانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے گا تو میڈم ادھر آئینی ہاتھوں سے ملنے بڑھنا ہے کوٹ میں کیس لڑے آپ دوزار سترہ میں بھی یہ فیصلے ہوئے تھے ترقی کرتا ہوا ملک ایک پانامہ جیسے بدنامہ زمانہ فیصلے کی وجہ سے غیر مستحقم ہو گیا اور آج تک سمبلنے میں نہیں آرہا تو خدارہ اس ملک پر اس قوم پر رحم کریں اب پھر نکامی کا اطراف ہے اب تک سمبلنے کا اور میں عوام سے بھی کہوں گی کہ اس طرح کا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہمیں اس کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے ہیں آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے ججز کو کہہ رہی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو کہیں لنکٹ ہوتا ہے توائین اور قانون کا قتل ہوتا ہے اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانے بہت ہو گیا یہ اچھا مشورہ چھتر سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجے ہوئے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ عوام کے آنکھیں اور کان ابھی بھی اب تو دیوار کے پار دیکھ لیتے ہیں اب وہ کھولے ہوئے ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہ پروفزہ ماتے ہیں اسی لیے آپ کے فارم 47 پھولے ہوئے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا نہ کرنا چاہیے ایک کام ایک جماعت جس کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے لڑائی جھگڑا کرنا ہے پتہ نہیں وہ کدھر سے لانچ ہوئے ہیں کدھر سے ان کو پیسہ آتا ہے اور پھر بغیرہ بغیرہ یہ ہے وہ سیٹ آف الیگیشنز اور پہلا جو اس نئی ٹیم نے جو ابھی تک ناقابل شکست ہے اس نے جس جس جج کا گھر دیکھا نظر لگی اس گھر کو تباہ کر دیا تو اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے ساتھ جو دیگر ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ ناقابل شکست ٹیم اتری ہے تو یہ تو میں آپ کو اغدار ہوں کہ یہ اگلے آٹھ دس دن پندرہ دن میں کوئی بھی بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا پھاکا وہ سکتا ہے جس کا اشارہ باقی لوگ بھی بہت سارے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن this is direct confrontation اور سیاسی زلزلوں کے لیے تیار رہے ہیں صحیح بہت شکریہ عیسی نکوی آپ کے تجزیہ کا کمٹ سواقصوں میں ضرور بتائی گے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ